بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور رمضان یقیناً بہت اچھا جا رہا ہوگا اور میرا بھی بہت اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ سے آج دس ماہ روزہ گزر چکا ہے گیار ماہ شروع ہو چکا ہے یہ کل کا ریسپیز ہیں اور جہاں پہ بان رہی ہوں جہاں پہ چکن کوفتہ فرس ٹائم میں بنا رہی ہوں چکن کوفتہ اب دیکھتی ہوں کیسے بنتا ہے اور اگر اچھا بنا تو میں آپ کے ساتھ ریسپی ضرور شیئر کروں گی میں نے اویل رکھ دیا ہے کوفتوں کیلئے اور جہاں پہ چکن میں بول کار رہی ہوں آج چکن بریڈ رول بناؤں گی موسیقی 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 یہ میں نے پیاسیا ہے کہ پیاس جو ہے وہ میں نے چوتکی میں ہیں اور ساتھ میں یہ ہری مرچ ہے ادرک لسن ہے اور ان کو ہمیں ہلکا سا دیتے کہ پکا ہوں گی کا پیاس کرنا دیکھیں پھر میں سوڑیں مسارہ ڈال دیتا ہوں اداتی یہاں پہ میں نے ٹوٹی بڈئی دیای ہے اور اٹھ میں میں نے کوری مسارہ ایڈ کر دیا ہے موسیقی موسیقی اور اس نے فوری سمیں پر نہیں ہر ماسولدی ابоля اچھی زیجی سے پک گئے اور اس سے تم م loggedادر خلادی سے کھون گیا پانی اور کوفتے پانی دالیں گے پانی دالیں گے چکن کوفتے جو ہم نے فرائے کیے ہیں لیکن تاکہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے یہ کوفتے تیار ہے ہم نے پانی دالا ہے مجھے بریوی نہیں چاہیے بہت مزدار بنے تھے تو یہاں میں آپ کو بتاؤں گی چکن بریڈ رول کی ریسی بھی بہت آسان طریقے سے بتاؤں گی اور بہت مزدار بن ہے ضرور ٹائک کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن رازمی پریس کریں اسی جو ہوگا کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو میں نے یہاں پہ چکن بریڈ رول کیسے بنائے ہیں چلے شروع کرتے ہیں اس کو خواستہ ہم سوف کریں گے اور پھر اس میں ڈال لیں گے باقی جو ہے کتی ملٹ ڈالوں گی اور کالی ملٹ ڈالوں گی اور نمک ڈالوں گی ساتھ میں سویا سوس، چلی سوس اور سرکا کیچپ بھی ڈال دوں گی اور یہ آلو ہے ایک آلو ہے میں نے بوائل کر کے ایک کو میش کر لیا ہے اور ساتھ میں یہ چکن ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اللہ تعالی گا یہ ہڈیاں نکال لیے ہیں ٹھیک ہے کٹی مرچ ہے نمک ہے بنوکا کٹا وزیرہ ہے اور بلک پیپر بلک پیپر تو اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اور پھر ہم بنا لیں گے رول یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے بریٹلی ہے اور بریٹ کو میں نے تھوڑا سا بیلنے سے اچھے سے تھوڑا میں نے پریس کیا ہے جیسے کہ روٹی بیلتے ہیں میں کافی ٹائم پہلے بتا چکی ہوں اگر آپ کو نہیں بتایا تو آپ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں اور پھر میں نے اس کو بند کر کے پھر میں نے انڈر میں ڈپ کیا ہے پھر بریٹ کمز میں ڈپ کیا ہے اور پھر اس طرح سے بن گئے ہیں اور یہ بلکل تھوڑا سا جگن تھا تھوڑا سا آلو اور اسے اتنے زیادہ ہمارے رول بن گئے ہیں تقریباً یہ اس میں سے چودہ رول بنے تھے ہمارے تو ضرور ٹائم کیجئے گا بہت ہی زبردستے مزیدار سے رول ہیں اور کافی جیسے کہ بریڈ رول کی میں کافی ڈفرنٹ میں ریسپی دے چکی ہوں لیکن یہ باری ریسپی لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسان طریقے سے میں نے بتائی ہے اور بہت مزیدار سی یمی سی ریسپی ہے رمضان میں بہت زبردست ہے دو جہاں دیکھیں لوگ اتنی پیاری آ رہی ہے اسی طریقے سے سارے میں فرائی کر لوں گی بہت ہی زبردست ہے کرنچی سے اور اس میں جو ہے میں نے ڈالی ہے شملہ میرچ اور بند گوپی بھی ڈالی ہے میں نے آلو بھی ڈالے ہیں پہلے والے جو میں نے بنایا تھے اس میں میں نے صرف چکن اور آئی ٹھنگ نوڈل میں نے ڈالے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی بریڈ رول جو ہیں وہ تیار ہیں موسیقی